ہیلو دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میڈسن گرکل میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہچکیاں ہم کو کیوں آتی ہیں ہچکیاں آنے کی کیا کیا کارن ہوتے ہیں اور ہچکیاں آنے پر ہم کو گھرے لیو اپچار کیا دیا جاتا ہے گھرے لیو اپچار سے آرام نہ ملے تو اس میں ایلوپیتک ٹیٹمنٹ کیا دیا جانا چاہیے تو پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے تو ویڈیو کافی ہیلپفل ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو لافٹ تک جرور دیکھیں ہچکیاں کیوں آتی ہیں اگر اس کو فرل محفا میں سمجھا جائے تو ہمارے پیٹ کے جو مد دباہ گئے اس میں جب مفلس زیادہ سکوڑنے لگتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہم کو ہچکیاں آتی ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہچکیاں آ رہے ہیں یہ سب کہنے کی باتیں سائنٹیفک لیشن سے جائے تو ہمارے پیٹ کے لیز pasado ہوتی ہیں جب بحفت شکڑتی ہیں تو ہم کو ہچکیاں آتی ہیں اب ہچکیاں آنے کے کے اپنا کیا زیادہ کا ر coe costs جیسے اگر آپ نے کوئی Progress into 쯤 تکیشеро رویٹ زیادہ سکتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو ہچکیاں آ سکتی ہیں اگر آپ نے اپنی قیپی ویٹس سے زیادہ کھانا کھا لیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو بھی ہیں آ سکتی ہیں اگر آپ نے کوئی کھانا زیادہ کھالیا یا ملے جلدی알ی کھالیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ہچکیاں آ سکتی ہیں عدد کی تناب میں اگر آپ نے ان يشکھی تناب میں اس موکنگ کی تو اس کی وجے سے بھی آپ کو ہچکیاں آ سکتی ہیں یا پھر زیادہWarقور لینے سے بھی آپ کو ہچکیاں آ سکتی ہیں کبھی کبھی ہم کو کونسٹیپیشن میں بھی ہچکیاں آتی ہیں یا پھر ک conspiracy ہائی ہے کہ کس دوائے ایسی ہوتی ہیں جن کو کھانے کے بعد ہم کو ہچکیاں آنا فرو ہو جاتی ہیں تو کافی کاران ہے ہچکیاں آنے کے چلیئے ہم بات کرتے ہیں اس کے گھرے لیو اپچار میں کہ اگر ہم کو ہچکیاں آتی ہیں تو اس میں گھرے لیو اپچار کیا کیا جانا چاہیے کچھ ہچکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ سمیہ کے لیے آتی ہیں اور اس کے بعد یہ سوتا ہی بند ہو جاتی ہیں لیکن ہچکیاں اگر گھنٹے دو گھنٹے یا چار گھنٹے آتی رہے تو اس میں ہم کو گھرے گھریلی اپچار یا پھر الوپیٹک ٹریٹمنٹ لینے کی جہورت ہوتی ہے جیسے کی اگر آپ کو ہچکیاں آ رہی ہیں تو آپ گھریلی اپچار میں تھنڈا پانی پی سکتے ہیں یا پھر تھنڈے پانی سے آپ گرارے کر سکتے ہیں اور ہو سکے تو آپ برف کا ٹکڑا اپنے موں میں رکھ لیجیے اور اس کو ہلکے ہلکے چوسیے جس سے مائنڈ ڈسٹرب ہوگا اور آپ کی ہچکیاں بند ہو سکتی ہیں یا یا پھر آپ ایک گھری سامس لیں اور اس کو کچھ سمید تک تھامے رکھیں موں یا ناک سے وہے سامس نہ نکالیں کچھ سمید تک اگر وہ سامس کو تھامے رکھیں گے تو ہمارے بلڈ میں سی او ٹو کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جس کی بجائے سے مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے اور ہماری ہچکیاں رکھنے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی سامس ہم لیں اس کو کچھ دیر تک تھامے رکھیں اگر ایسا آپ تین سے چار وار کرتے ہیں تو آپ کی ہچکیاں بند ہو سکتی ہیں یا پھر آپ ایک چمبر شگر لے لیں اس کو اپنے موں میں رکھیں پانچ سے چھ سیکنڈ تک آپ رکھے رکھیں اس کو اور اس کے ساتھ پانی کے ساتھ اس کو گھٹک لیں اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو بھی آپ کی ہچکیاں رکھ سکتی ہیں اگر یہ سب کرنے سے آپ کی ہچکیاں نہیں رکھتی یا تب ہم ایلوپیتک ٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں جس میں آپ کو ایمیٹیل ٹیبلیٹ آتی ہے مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی یا شبہ شام پیشنٹ کو کھلانی ہے ساتھی ساتھ آپ مکینجل فیرب دو دو چمچ پیشنٹ کو دن میں تین وار دے سکتے ہیں یہ دوائی دینے سے پیشنٹ کو ہچکیاں بند ہو جائیں گی ہچکیاں آنے سے ہمارے پیٹ پر کوئی پرابلم نہ ہو تو اس کے لیے آپ ڈروٹن ڈی ایس ٹیبلیٹ پیشنٹ کو دے سکتے ہیں امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ہیل فل لگی ہوگی ویڈیو ہیل فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد